اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور آج ہم بات کریں گے برچ سور میں جو مریخ کا داخلہ ہو رہا ہے نو جون دوہزار چوبیس کو تو اس کے بارے میں ڈیفنٹ جب بھی کوئی کہتے ہیں بندہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں جاتا ہے نا تو ڈیفنٹ اس کے اثرات میں اس کے انوائرمنٹ میں سراؤنڈنگ میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں تو جب اسٹار جو ہے نا اور بڑا امپورٹنٹ چکے ہوتا ہے مارس تو اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں تو جب یہ اپنا ہاؤس چینج کرتا ہے تو یقیناً جس ہاؤس میں جاتا ہے اس کے مطابق ہی اس کی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان میں فرق آنا شروع جاتا ہے پہلے اب یہ برج حمل میں تھا چونکہ اپنا اس کا ہاؤس تھا اپنے اثرات ہے کہ یہ جو نا مارس یعنی مریق جو ہے اور یہ تقریباً ہر دو سال کے بعد لگ بگ جو ہے نا وہ آتا ہے برج سور میں اور یہاں جو ہے نا وہ مختلف اس کے فیزز ہوتے ہیں لگ بگ دو مہینے کے قریب ہوتا ہے کبھی ڈیڑھ مہینہ پونے دو مہینے اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو اور جب یہ نو جون کو یہاں داخل ہو گا یعنی اس گھر میں آئے گا اور تو یہاں یہ اکیس جولائی تک جو ہے نا یہاں رہے گا تو اس ذران میں جو بھی حالات میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نشیب و فراس پیدا ہوں گے اپس ڈاؤن آئیں گے تھل پھل ہو جائے گی جو کچھ بھی ہوں گے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اگلے حصے میں بات کریں گے ہم کے انڈویجول کیا ہے ہر برج کے بارے میں بھی تفصیل سے یقین بات کریں گے تو بات آگے کرنے سے پہلے ذرا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا لائک کر لیجے گا اور بیل کو بھی ذرا پوش کر لیجے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفکیشن ہوتی رہے اور اس کے علاوہ چونکہ نمبر میرے چل رہا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نمبر ہونے کے باوجود مجھے جو ہے نا وہ میسیج کر رہا ہوتے ہیں سائٹس میں مختلف جگہ پہ کہ یہ آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی نمبر آ رہا ہوتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کال اٹینڈ نہیں ہوتی ہے تو فیس بک ورڈ سائپ کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں فائس نوٹ کر سکتے ہیں تو تاکہ جب بھی آپ کا پیغام سنا جائے گا تو آپ کو فوری طور پر اس کا ریپلائی ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں تو اگر ہم بات کریں اب مریخ کی تو یہ چکے اس کی سب سے زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے یہ اور اس کے جب مندوں میں توانائی ہوتی ہے تو پھر اس میں غصہ بھی آتا ہے اگر کوئی اڑپس ہو جاتی کہیں مشکل معاملہ آتا ہے تو وہاں وہ اپنے جوہر بھی دکھاتا ہے اپنی طاقت کا اظہار بھی کرتا ہے ذرا مسل دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جاریت بھی کر لیتا ہے کبھی کوئر غلطی ہو جاتی ہے تو جاریت بھی ہو جاتی ہے جنگ جزل بھی پھر بات بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر آگے جنگ جزل تک چلی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مریخ کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں اور اس میں ایک اور اس کی بڑی خوبی ہے کہ یہ ہر شعبے کو ہر چیز کو یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر تباہ نائی کا اظہار کرنا ہو تو وہاں کچھ اور اس کا سلسل ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ جو ہے نا الگ الگ اپنی قوت کا اظہار کرنے کا جو ہے نا اس میں سٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایکشن کر کے یعنی عمل اور فیصلہ کر کے فیصلہ سازی کے ذریعے جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی صلاحیت بھی اس میں بہت زیادہ ہے دو گروپوں کو اکٹھا کرنا وہ بھی مارس کے انڈر ہو سکتا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ تفریق پیدا کر کے آپ کو الگ لگ کرتا ہے تو نو جون کو جب یہ یہاں داخل ہوگا اور اکیس جولائی تک یہاں رہے گا تو اس زوران چکے اور دوسرا یہ کہ یہ چکے بسیکلی زورا کا گھر ہے برج سور جو ہے اور زورا کی اور مریخ کی بنتی نہیں ہے دونوں کے مزاج میں زمین اسمان کا فرق ہے اور جب بھی آپ اس گھر میں چلے جائیں کسی اس گھر میں مہمان یا ان افراد کے ہاں آپ مہمان بن جائیں مجبورا جانا پڑے آپ کو جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو یقیناً آپ بڑا انکمفرٹیبل وہاں اپنے آپ کو فیل کریں گے سکون نہیں ہوگا بچینی سے رہ گی اور یہی کیفیت جو مریخ کی بھی جو ہے نا زورا کے ساتھ رہ گی چونکہ یہ زورا کا گھر ہے تو یہاں یہ یقیناً انکمفرٹیبل ہوگا لیکن یہ بھی ہے کہ زورا کے متعلقہ جو بھی خواست ہیں جو خوبیاں ہیں بینس کی یا برج سور کے ریلیٹڈ جو بھی ایلمنٹ آتے ہیں تو ان کو یہ پش کرتا ہے اس میں فیور بھی کرتا ہے ایک لیمٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے بھی یہ گڑھ بڑھ کرے گا تباہی مچائے گا یا جنگ جزل کا ہی سلسلہ رہ گا وہاں جا کے چونکہ وہ سلو امن اور اس طرح کی چیزیں جب چلیں گی بری سور کے انڈرک تو یہ پھر ان کو خاصا فیور کرتا ہے اور اس کا اگر ابھی ہم دیکھا جائے تو دو اس وقت پورشن دنیا کی جنہیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں اس میں روس اور یوکرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر افریقہ میں دیکھا جائے تو سودان کی خانہ جنگی چل رہی ہے اس کے ساتھ شام میں چل رہی ہے معاملہ میڈل ایس تو خیر سارے کا سارا ہی وہ کیا کہتے ہیں بلکل آگ بنا ہوا ہے اس وقت وہاں جو معاملات چل رہے ہیں اسرائیل کے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اور فلسطینیوں کے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس وقت بڑے آہ بہت زیادہ پیک پہ چل رہے ہیں اور بہت زیادہ اس میں غصہ ہے نفرت ہے اور جنگ کی تو بس تباہ کاریاں چل رہی ہیں تو اب اس میں نو کے بعد جو نا اکیس جولائی تک اس میں آپ کو گریجولی کمی دیکھنے کو ملے گی اس میں سے کچھ نکلنے کے ان سارے معاملات سے اس خرابی کو دور کرنا اور اس سے نکلنے کے خاصے جو انہیں مواقع سامنے آ سکیں گے کچھ راستہ ضرور بن جائے گا اور اگر یہ سلسلہ ایسا ہوگا تو یقیناً پھر کہہ سکیں گے کہ اسٹارز کے جو اثرات ہیں وہ اپنا آپ منواتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں تو جیسے میں پہلے کہا کہ ہر دو سال کے بعد لگ بگ یہ کچھ ساڑھے چھے ہفتے کے قریب جو ہے نا یہ برج سور میں گزارتا ہے اور بیسے تو کیا کہتے ہیں بندہ جوش و خروش فالہ ہو طاقت بھی ہو اس میں سارا کچھ ہو تو اس کی توانائی اور جوش و خروش جب بھی چلتی ہے تو جہاں بھی بجاتا ہے تو زبردست ایک توانائی کی لائر اس کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی ہے لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اگر یہ توانائی جو ہے نا بیسے تو کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے اور اگر یہ جان جو ہے وہ کسی پوزیٹیف کام میں آپ کے استعمال ہو جائے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے تو اسی طرح یہ جو قوت ہے مریک کی اگر یہ کسی پروڈکٹیف آپ اس کو کسی پروڈکٹ میں لے لیں گے اس کو تعمیری انداز میں استعمال کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ بے کابو ہو گئی اور آپ بس وہ کیا کتن ہے تبانائی کی وجہ سے جب زیادہ طاقت ہوتی نا تو اکل ہو جاتی ہے اور اگر اکل جو ہے ماوف ہو جائے تو پھر تباہی ضرور پھیل جاتی اور بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بہاڑوں کے اوپر سے وہ کہہ کے تھے بارشوں کا اور باقی سارا پانی جو آ رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو ہم ڈیم مگرہ بنا کے سیف کر لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پھر اسے ہم بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں آپ پاشی کر سکتے ہیں بجلی بنا سکتے ہیں بہت سارے معاملات اس سے چلتے ہیں تو کیونکہ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے گھروں کے لیے اور زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے تینوں چاریں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں لیکن اگر یہی پانی جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکے ہم اور بڑے بے ڈبے انداز میں کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی اوپر کبھی نیچے چلے تو یہ سہلاب کی شکل اختیار کر لے گا اور جہاں تک بھی چلے گا پھر یہ اور اس کے مار آئے گی یہ بہت زیادہ نقصان اور طبائی مچا دے گا گھروں کی وہ اڑا کے رکھ دے گا زندگیوں کو اجار دے گا اور ہنستی بستی عبادیوں کا نامنشان بھی مٹا دے گا اور یہ سلاب جو ہے نا یہ بالکل مریخ کی تبانائی کو چیزی طرح کی ہے تو اس لیے اگر ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور پیس فل رکھنا ہے اپنے حالات کو سنبھالنا ہے تو اس تبانائی کو جو ہے نا پراپر استعمال کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اگر ہم اس کو سنبھال لیا اس تبانائی کو تو یقین ایسا ہی ہے کہ جسی کسی بالکل فکر بندے کے پاس کچھ آ جائے مال و دولت نا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اگر یہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے تو بادشاہ بھی جو ہے نا وہ بالکل پتال میں گرا وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے یہ بالکل یہی فیلنگز یہاں کچھ ہو سکتی ہیں تو ویسے تو مریخ زائچہ کے جس گھر میں بھی جائے گا اس کے اپنے اپنے اثرات ہوں کہ وہاں ہلچل تو ضرور مچائے گا پہلا اس کا جو نا خواست تو یہی ہے اور اس بار چونکہ دیکھئے گا کہ وینس جو ہے یعنی زہرہ یہ اکل و دانش امن حسن و خوبصورتی اور دوسروں کی ہیلنگ کرنے کے لیے دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھنے والا نرم ہمدردی یہ سارے خواست جو نا اس کے ہیں اب اگر ان ساری خوبیوں میں ان سارے خواست میں ذرا تھوڑا سا جذبات اور جوشو خروش بھی پیدا ہو جائے مریخ کی وجہ سے تو یقینا پھر بہت زیادہ بہتری کی طرف ہم چلیں گے لیکن اگر مریخ کے اثرات حاویہ انس پہ ہو گئے یعنی وہ جنگ جو یعنی جو اس کا مزاج ہے جاریت پسند ہے اگریشن جو ہے وہ اگر حاوی ہو گئی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ریزولٹ بالکل اپسیٹ ہو جائے گا دونوں چونکہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو جو متزاد قوتیں ہیں آپس میں یہ ان کے اثرات جو نا اس طرح کی عمل کیسے طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے کہ یہ جو نا کوارڈینیٹ کیسے کرتے ہیں اور اگر یہ کوارڈینیٹ کر لیں گے تو بہت بہتر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں چونکہ مریخ جو نا وہ زیادہ اچھے اثرات یعنی خوش نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے اثرات میں خاص ہی کم ہی آ جاتی ہے تو لازمی بات ہے جب بندہ خوش نہیں ہوتا تو بچہ ذرا خوش نہیں ہو تو یقین کریں وہ اپنی ایڈیوکیشن ہے اس کے ڈگری کی بات ہو پوزیشن کی بات ہو وہ جہاں موڈ بنا لیتا ہے تو وہ پراپر تیاری نہیں کر سکتا تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ ذرا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ کو توجہ اپنی جو ہے نا اس طرف رکھنی ہے اور تھوڑا احتیاط بھی برتنی ہے کہ کوئی چیز آپ سے کنٹرول سے بائی نہیں ہو یا آپ خود سے کوئی لیمٹ کراس نہیں کر لیں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وینس میں جب آئے گا تو وہاں آکے یعنی ٹارس جہاں میں آکے وینس کے ساتھ مارس جو دونوں گٹھے ہوں گے تو وہاں یہ آپ کا نقصان کرنا شروع کرتے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے فوائد کم ہو جائیں گے آپ کے لیے جتنے آپ نے سوچے ہوں کہ شاید اس حد تک نہیں ہوگا تو باقی یوں بھی کہہ لیے کہ یہاں آکے اس کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورینز جو ہے یہ برسور میں گزشتہ چند سال سے یہاں موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سیارچہ ہے پروسپینیا اور اسکولپیا یہ دونوں یہاں موجود ہیں اور یہ چکے یورینی نام ہے تو اس لیے درہا معذرت کے ساتھ اگر پرنانسیشن کچھ میں فرق آ جائے تو یہ یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں تو بہرحال بھی بات کرتا ہوں میں لیکن بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مریخ جو ہے نا برج دلوں میں موجود ہے یوں کو پلوٹو اس کے ساتھ اس کی تربیہ بنے گی یہ جو نظر بنے گی نا یہ مشروع کے وسطہ اس وقت میڈلیس میں جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ اہم اثرات مرتب کرے گی اور مریخ اور پلوٹو کے درمیان کسی بھی طرح کا جو انٹریکشن ہو چاہے وہ کران کی شکل میں ہو تربیہ ہو یا بالکل اپوزیشن ہو یعنی مقابلہ بازی آجے تو جنگ جدل کے حوالے سے اس کے اہم اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں اور مریخ کے بری صور میں داخل ہونے کے بعد اور اس کے بعد کے چند دنوں میں ہم دنیا بھر میں جنگ جدل کے جو جنگی حالات چل رہے ہیں اس میں خاصی تبدیلی جو ہے نا وہ بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے خاصی بڑی تبدیلیاں جو وہ سامنے آئیں گی اور مریخ اور رجت کشکار اپلوٹ ہو چکے اس کے درمیان میں تربیہ جو ہے وہ چلتی رہے گی دنیا بھر میں علم انجوم کے جو مہاری نے اس نظر کا بڑی دلچسپ سے جائزہ بھی لیں گے اس پر کومنٹ بھی کریں گے اور ابھی سے نظریں جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ کس اینگل سے آ رہا ہے کتنی ڈگری پہ آ رہا ہے کیا کچھ ہوگا یہ ساری چیزیں بھی اس کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ پندرہ جولائی کو مریخ اور یورنیس کا جو کنجیکشن ہو رہا ہے یہ نکران ہو رہا ہے اس پہ بھی توجہ سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو یہ بہت پڑی بات ہے کہ بری سور سے مریخ کا جو گزر نہیں بزاتے خود ایک بہت زیادہ غیر معمولی قسم کے واقعات کو جنب دینے کا سبب بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آثار تو آپ کو ابھی سے اس کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ فلسطین کی جو ریاست ہے حالانکہ پہلے تو فلسطینی آثورٹی تھی نا اب اس کو بہت سارے اہم ممالک جو ہے نا اس کا ایز ایک کنٹری ایک الگ ملک کے طور پر اس کی شناخت بھی بنا رہے ہیں اس کو ریگنائز بھی کر رہے ہیں اس کو یعنی تسلیم کر رہے ہیں آزاد فلسطینی ریاست کو اور اگر یہ ٹو سٹیٹ جو ہے نا یہ سلوشن بن جاتا ہے اور اس پر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ فلسطینیوں کے لئے بلکل یہ زندگی موت کا مسئلہ وہ نہ ہوا تو یقینا ان کی زندگی جو ہے نا خاصی آسان ہو جائے گی سکھ کا سانس لینا شروع کر دیں گے اور اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے صفاقیوں سے باز نہیں آیا تو پھر اس کے ریزلٹ وہی تبانائی جو ہے نا بے کابو ہو کے جو ریزلٹ دے گی وہ سارے اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے تو اگر یہ دو ریاستی حال ہو گیا تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا ہماری بھی دعا ہے کہ یہ سارا سلسطہ اسی طرح سے چلے تاکہ جو بربادی فلسطینیوں نے جھیل لیے اور جو تباہی ہو چکی وہاں تک اس کے اثرات سے تو نکلنے میں انہیں ہو سکتا ہے کہ کئی اشرے لگ جائیں یعنی کئی دھائیاں جس کو کہتے ہیں کہ دس سال کے کئی فیض ہیں کتنے سال لگتے ہیں بیس سال تیس سال پچیس سال یہ تو ابھی وقت بتایا گا لیکن یہ ہے کہ جو فوری بربادی ہو رہی ہے اس سے تو کم کم نجات جو نا کو مل جائے گی اور جو یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جو نا بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ویسے تو یہ میڈل ایسٹ کے بارے میں جو پیشنگ ہوئی ہیں آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کی ہوئی ہے کئی سدھیاں یعنی چودہ پندرہ سدھیاں پہلے سے باتیں کی ہوئی ہیں اب وہ بالکل اسی طرح سے یہ سچائیاں ثابت ہو رہی ہیں ان کے اقوال کی بھی اور اس کے مطابق ہی ریزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں تو دیکھنے یہ ہے کہ تاریخ کا جو مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ہسٹری کو جاننے والے ہیں اور جن کو وہ کیا کہتے ریسرچ ورک کرتے رہتے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اور ابھی وہ اس کو مزید پرکھنے کوشش کریں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچ ہے اور ہم بھی اس بات کو یہی روکنے کوشش کریں گے تاکہ اگلے فیز میں جب ہم بات کریں تو پھر آپ کو ہاؤس وائز بات کریں گے کہ کس سٹار پہ کیا کیا کس برج پہ مریق کے جو انہیں یہ ہاؤس چینج ہونے کے بعد کیا کیا اثرات آتے ہیں تو اس وقت تک کے لیے میں اجازہ چاہوں گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آنے والے نمبروں پہ اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ضرورت ہے کہیں بھی مشرع کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ زندگی کے بارے میں کوئی بھی آپ کا ایکشن ہے تو اس کے بارے میں ذائچہ بنوانے کے لیے باقی مشاورت کے لیے آپ رابطہ کر لیجئے گا بلکل ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی